جی اسلام علیکم کیا علی جناب ہیلو گائز اچھا یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ نیزہ کا پریکٹیکل ہم کر رہے ہیں کس طرح سے نیزہ پھینکا جاتا ہے تو اچھا جناب یہ اب آپ کو پوزیشن لے کے دکھائیں گے کہ پوزیشن کس طرح سے لی جاتی ہے جب نیزہ پھینکنا ہے تو گریف کیسے کرنی ہے پکڑنے کا تھوڑا طریقہ کس طرح سے پکڑا جاتا ہے وہ تھوڑا سیانی در کریں یہ جو آپ کسی طرح بھی پکڑ سکتے ہیں اس کو جی یہ پکڑنے کے بعد آپ کس طرح سے پھینکیں گے کس طرح سے پوزیشن ان کی ہوگی جی اب پوزیشن تھوڑی سے لیے سر پوزیشن ہاں یہ پوزیشن یہ رام سے پکڑا اور یہ پھینک دیا ہے جی یہ چیز اور دیکھیں یہ اب دوسرے کھلاڑی ہیں دوسرے اتھلیڈ ہیں وہ پھینکنے لگیں تو اس کے اندر قانون یہ ہوتا کہ جو اس کی نو کہہ گئے وہ نیچے پہلے لگنی چاہیے جب وہ پہلے نیچے لگے گی تو پھر ہی اس کو کنسیڈ کیا جائے گا کہ آپ کا یہ اچھا گر ہے اور جناب اگر اس کی جو بیک سیڈ ہے اگر وہ آپ پیچھے سے پہلے لگتی ہے تو پھر وہ فاؤل ہو جائے گا اس کا آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملے گا تو پہلے اس کی جو پہلے والی نوک ہوتی ہے ہم نے پہلے وہ لگانی ہوتی ہے اور اس کو جو پکڑنا ہے اس کی جو ہینڈلنگ کرنی ہے وہ آپ کے بس میں ہوتی ہے جس طرح سے مرضی آپ پکڑ سکتے ہیں دو فنگر کے ساتھ یعنی دو انگلیوں کے ساتھ بھی پکڑ سکتے ہیں تین انگلیوں کے ساتھ بھی سارے پنجے کے ساتھ یعنی پورے ہاتھ کے ساتھ بھی پکڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے ان کی نوک لگی ہے نیچے تو پھر یہ اس کا قنون یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جب بھی آپ کی پہلے ان کی نوک لگے گی تو پھر ادھر سے ہی آپ کی وہ پمائش کی جائے گی کہ اتنی آپ نے دور پھینک ہے اتنا آپ نے جناب جی یہ پمائش کی ہے اتنا وہ اسی وقت ہی اس کی پمائش کی جائے گی اور جو سب سے زیادہ پھینکا جاتا ہے اس کو پھر وہ کنسیڈ کی جاتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے دیکھیں یہ جی انٹرین پرسن تھے یہ انہوں نے بہت اچھا پھینکا ہے تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ٹریننگ بندہ کرتا رہتا ہے تو سارا کام ہو جاتا ہے یہ بھی ایک انٹرین پرسن ہے تو یہ بھی کس طرح سے پھینک رہے ہیں ابھی اس کو بھی دیکھئے گا کہ یہ انٹرین ہے یہ ٹرین نہیں ہے تو یہ کس طرح سے پھینک تھے ہیں یہ چیز یہ دیکھیں گلت پھینک ہے انہوں نے کیونکہ وہ پہلے ان کی جو سینٹر والی چیز تھی وہ لگی ہے پہلے ان کی نوک لگنی چاہیے تھی تو اس کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے فاؤل وغیرہ جو فاؤل ہیں وہ جناب جی نوک نہ لگے پیچھے والی چیز لگے باقے آپ لگاتے ایک منٹ کے اندر آپ نہیں لگاتے تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے فاؤل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ باق کر آئے سٹوپ کیا